اسلام علیکم میں ہوں سیم محمود امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ازاد کشمیر کے الیکشن دن بدن قریب آتے جا رہے ہیں جیسے جیسے تاریخ قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی جو دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے سیاسی جو نامزد امیدوار ہیں ان کی جو کمپین ہے وہ ویسے ویسے تیز ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنے ہلکیں کے اندر اپنی کمپین کو زور و شور سے جاری رکھی ہوئے ہیں اور ان کی کمپین سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پچیس جولائی کا جو سیاسی مارکہ جو ہے وہ انہی کے سر ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر جو سیاسی کارکنان ہیں وہ ایک دوسری کے اوپر تنقید کے تیر جو ہیں وہ چلا رہے ہیں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم اس ویلوگ میں ہم کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ویلوگ میں امیر الدین مغل صاحب جو کہ ازاد کشمیر کے ایک سینئر صحافی ہیں بہت بہت شکریہ امیر الدین مغل صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا سب سے پہلے امیر الدین مغل صاحب یہ بتائیں کہ جو پچیس جولائی کو ایک سیاسی مارکہ ہونے جا رہا ہے اس میں جو ایک پرانی جو روایات چلتی آ رہی ہیں کہ وفاق کے اندر جس کی حکومت ہوتی ہے وہی ازاد کشمیر میں بناتی ہے آیا کہ اس دفعہ پچیس جولائی کو بھی ویسی ہی پرانی روایت جو ہے وہ بھرقرار رہے گی یا پھر کوئی ایک بڑی سیاسی تاریخ جو ہے وہ رقم ہونے جا رہی ہے بہت شکریہ آپ کا ازاد کشمیر کے جو حالیہ انتخابات جو پچیس جولائی کو ہونے جا رہے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو مجھے کچھ نہیں لگتا کہ اس دفعہ کوئی مختلف پہلے سے ہونے جا رہے ہیں انتخابات جو ہے وہ معمول کے مطابقی ہوں گے ازاد کشمیر کے انتخابات پورا من ہوتے ہیں حکومت سازی کی جہاں تک بات ہے تو اب جو بھی حکومت بنے گی جو لگ رہا ہے جو صورتحال ہمارے سامنے ہیں اس میں ایک کمزور سی حکومت بنے گی کوئی دو تہائی اکثریت والی جیسے کہ اس وقت موجود ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے دوہزار سولہ میں بنی تھی تو اس طرح کی مضبوط حکومت بننے جو ہے وہ بنتی دکھائی نہیں دے رہے اچھا میرود دین مغل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ازاد کشمیر کے اندر جو سیاسی کمپین جو چل رہی ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کمپین ہے وہ کون سی پارٹی کی ہے کون سی پارٹی جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی کیونکہ کمپین سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو سب سے زیادہ مضبوط جو کمپین ہے وہ اس وقت کس کی ہے جہاں تک بات ہے الیکشن مہم کا تو الیکشن مہم جو ہے تینوں پارٹیاں جو بڑی ہیں اور جو چھوٹی پارٹیاں آزاد امیدوار سب ہی چلا رہے ہیں لیکن جو محول مہم چلانے کا ملا پاکستان پیپس پارٹی کو وہ دیگر جماعتوں کو نہیں مل سکا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹس دینے کے فیصلے ہیں جو ہے وہ بہت تاخیر سے ہوئے اور پھر بہت سارے ٹکٹ ان کے تبدیل ہوئے اور جس کی وجہ سے کافی جماعتوں میں ناراضگی بھی دیکھنے میں آئی اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپس پارٹی نے اپنی مہم جو ہے وہ شروع دن سے بڑے برپوتری کے سے شروع کی تھی اور اب مسلم لیگ نون کی مہم بھی جو ہے الیکشن مہم وہ کافی بہتر جا رہی ہے کیونکہ ان دونوں جماعتوں کی مرکزی لیڈرشپ جو ہے اس طرح کے بلاول بٹو زرداری اور مریم نواز جو ہے اب جو ہے وہ بھی جلسے کرنا شروع ہو گئے مہم شامل ہو گئے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ایک دو وزراء کے علاوہ ابھی تک مرکزی قیادت جو ہے وہ نہیں آئی امران خان کے شیڈول ہیں دو تین بڑے جلسے اچھا میرود دین مغل صاحب آپ کا بھی تعلق آزاد کشمیر وادی نیلم سے ہے میرا تعلق بھی وادی نیلم سے ہے تو آپ وادی نیلم کی جو سیاسی صورتحال جو اس وقت تک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں وادی نیلم جو کہ جلسے نیلم ہے اس کا پہلے تو ایک ہلکہ ہوتا تھا پورے زلسے کا اور بہت بڑا ہلکہ تھا آزاد کشمیر کے چھے زلسے جتنا ہلکہ تھا یہ تھا رکوے کے حساب سے اس دفعہ اس زلسے کو دو ہلکوں میں تقسیم کیا گیا ہے لوئر نیلم اور جو ہے اپر نیلم تو یہاں صورتحال جو ہے وہ لوئر نیلم کی بات کریں تو یہاں پاکستان پیوز پارٹی کے امیدوار میاں عبدالوحید الہ چھبیس نیلم دو سے کافی مضبوط پوزیشن میں ہیں ان کے مقابلے میں بلکل انون اور نئے جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے بلکل نئے لوگ جو ہے میدان میں ہیں میرے خیال میں وہاں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے نتائج نہیں آصل کر سکیں گے جس طرح کے میاں عبدالوحید جو کہ ایک تجربہ کار پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور اس وقت وہ چوتھا الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ تین الیکشن میں سے ایک الیکشن آ رہے ہیں اور دو جیتے ہیں تو جو اپر نیلم الے پچیس کی بات ہے تو یہاں تین امیدوار مقابلے میں پی ٹی آئی کے گلے خاندان جو کہ سینئر پارلیمنٹیرین ایسید رشاہ خلا مقادر ہیں مسلم لیگ نون کے سیکرٹی جنرل بھی ہیں سپیکر ہیں اور یہاں سے یہ پچھلے دوزار سولان کے الیکشن میں منتخب ہوئے ہیں اور امی عبدالوئی دوسرا ٹکٹ بھی ان کو نیلم ویلی کے حلقے کا ملا اچھا امیر صاحب ایک بہت ہی اہم کوسٹن ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ آیا کے ازاد کشمیر کو کے پی کے میں زم کیا جا رہا ہے تو اس بارے میں کتنی صداقت ہے کہ آیا کے یہ بھی بیج میں کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس ایجنڈے کی اوپر کام کر رہی ہے کہ وہ آزاد کشمیر کو پاکستان میں زم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس کو کے پی کے کا حصہ بنایا جا رہا ہے تو ان افواہوں میں کتنی صداقت جو ہے وہ پائی جاتی ہے دیکھیں آزاد کشمیر کو کے پی کے میں زم کرنے سمیتھ بہت ساری افواہیں جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ ان میں سے کچھ چیز واضح کہیں پہ سرکاری سطح پہ افیشلی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کوئی ایسا ہوگا کیونکہ پاکستان کسی صورت بھی ایسی ایسا کام کر ایسا اقدام کرنے کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ جس سے یہ واضح ہو کہ جس طرح سے بھارتی حکومت نے مودی نے کشمیر کا جو ہے وہ کی ایسیت تبدیل کر کے اس کی ایسیت ختم کر دی تو پاکستان کی طرح سے اگر ایسا ہوگا تو پھر تو قیم بھی پاکستان سٹینڈ نہیں کر پاتا تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی بھی حکومت ہو وہ اتنی آسانی سے ازاد کشمیر کو صوبہ بنایا گی یا کسی دوسرے صوبہ میں زم کرے گی جو ازاد کشمیر کے نوجوان ہیں جو ینگ طبقہ ہے ان کے اندر پاک فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جو اشتیال انگیزی پائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو زیادہ نقصان ہوگا آیا کہ وہ پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا پھر جو کشمیری عوام ہے یا کشمیر ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں اس چیز سے اتفاق بلکل نہیں کرتا کہ ازاد کشمیر کے نوجوان طبقہ میں کوئی اشتیال انگیزی پائی جاتی ہے پاکستان فوج کے حوالے سے یا آداروں کے حوالے سے یہاں ضرور اختلاف ہے یہاں خود مختیار کشمیر کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد ہے درجنوں جماعتیں ہیں لیکن جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اشتیال انگیزی کے بجائے وہ پر امند سیاسی جہدو جہد پہ یقین رکھتی ہیں اور وہ اپنی بات پر امند سیاسی طریقے صحیح کرتی ہیں اگر ہم دیکھیں پانچ جون گست 2019 کے بعد بھارت نے اس کا سٹیٹس چینج کیا اس کے بعد بھی بڑے بڑے مظاہرے ہوئے سب کچھ ہوا لیکن پورا امند طریقے سے یہ مظاہرے ہوئے بہت شکریہ امیر الدین مغل صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ایک بے باق ہو کے آپ نے یہ تجزیہ پیش کیا جو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ دیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتی ہے جس کی وفاق کے اندر حکومت ہوتی ہے وہی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اپنی حکومت بناتا ہے اور اس طرح کے جو سیاسی کمپین جو ہے وہ انتہائی جو مضبوط جا رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں جن کے جو قائدین ہیں جن کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے تاہال ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی کوئی مرکزی جو قیادت ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاسی کمپین میں ابھی تک نہیں پہنچی تو اب یہ پچیس جولائی کو ہی پتہ چلے گا کہ آیا کہ جو سیاسی مرکہ ہے وہ کون سر کرتا ہے کون پچیس جولائی کو وہ تاریخی دن جو ہے وہ اپنے نام کرتا ہے یہ پچیس جولائی کو ہی ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا